اس کے یہ والی بچی ہے یہ والی بچڑی ہے یہ والی بچڑی ہے کتنے پیسے ہیں تین لاکھ روپے یہ دھوکے بازیاں چل لی ہیں سلام علیکم بابا کیسے ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک بابا کیا راستے میں کوئی تکلیف وغیر تھا سفر بڑا آرام کریں گے پھر دماغ صحیح کریں گے پھر اس کے بعد ہم آئیں گے انشاءاللہ کل بات کریں گے بھائی سے بہت شکریہ ساڑھے تین سے ساڑھے نو تک ساڑھے نو لاکھ روپے اس کے مانگیں ہیں ساڑھے نو لاکھ روپے اس کے مانگیں ہیں ساڑھے نو لاکھ روپے میں کھڑے ہیں ستین لاکھ روپے میں بہن کے پاس ایک جانور ہے کسی سے کوئی وہ نہیں ہے کسی سے بینڈ نہیں ہے ہم رہ گا ہوں دینے والے اگر کیا ہوں گے اس کے پیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ان لوڈنگ آپ کو دکھا دیئے بھائی منڈی میں موجود ہیں دوبارہ آیا ہوں سین یہ ہے کہ آپ مال دیکھ رہے ہیں 32 جانور ہیں ان کے آپ کو پرائیس کا ایڈیا دوں گا سب سے پہلو اس ویڈیو میں انشاءاللہ اور مزید بھی بات کریں گے مزمد بھائی بھی آئیں ان سے بھی تاثرات لنکیں انشاءاللہ تو سین یہ ہے کہ ماشاءاللہ 32 جانور آئیں کتی بچنیاں کیا ہیں ماملہ پیسے کیا ہیں میں ایک تو تن کھانا پوریا لے ریٹ کو شوش کروں گا اچھے ریٹ لے کے دوں آپ کو جس میں لوگوں نے دینا ہو باقی ماں بچے بھی لے کے آئیں وہ بھی دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گا ویڈیو کو لائک کریں گا اور کنٹینیو کریں چا بھائی پانی کی جو ترتیب ہے وہ دی جاری ہے بھائی نئے مال کو بھی اور ابھی تک جو ہے بھائی ٹرک جو دونوں ہیں وہ ابھی تک کھڑے میں ہیں بھائی جبکہ کچھ تقریباً دیڑ دو کھنٹے ہو چکے ہیں لوڈ ہوئے ہیں لیکن ظاہر سامان بغیرہ ہوتا ہے اور ان کے معاملات آگے بھی ہوں گے تو وہ دیکھ رہے ہوں گے باقی مزید آپ کا اپ ڈیٹ رہیں ٹرک کی انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ مال کتنا آیا سکون سے دکھاتے ہیں سارا مال پیسے بغیرہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ریٹ کا بھی آئیڈیا امید ہے دے دیں گے اگر بپاری بھائی ہمیں دیں گے تو انشاءاللہ باقی بھائی تاکہ عوام آئے بھائی انشاءاللہ اور ان کے پاس اور مزید باقی بھائی یہ مال ہے بتیس جنور آئے ہیں بھائی ٹوٹل اب جنہوں نے انلوڈنگ کی ویڈیو نہیں دیکھی ہو جاکے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ایسے کی منڈی اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کریں 84,000 جل سے جل کروائیں بھائی نیک محمد بھائی موجود ہیں بھائی ماشاءاللہ بپاری ہمارے ساتھ بھائی اچھا بھائی ایک ریفرنس اس کے ساڑھے ساتھ لگ بھائی اچھا اگر اچھے کیونکہ بھائی رب آئے گا انشاءاللہ کیونکہ آپ کو پتہ اب ڈن کم رہے گا دفعہ لیٹ ہو گئے تھوڑی منڈی دینے والے اگر کیا ہوں گے اس کے پیسے دینے والے جب آگیا تو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیں ملعب جیسے کہ کوئی بھی آتا ہے کراچی والا تو ظاہر رب مال سیٹ کرو گے کل تک تو اس کو کہاں تک پھر بھی دے دو گے اچھا اور اس بچے کیا پیسے ہیں اس کے ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہیں اس کے ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہیں سب سے کم میں اپنے پاس کونسا ہے میرے سب سے کم میں جو پرلے سائٹ والا بچے آج ہے تھوڑا سا تین لاکھ روپے میں بہین کے پاس ایک جانوار ہے میں ان سے بھی بارگننگ بغیر نہیں کر رہا ہے کیونکہ تھکے ہیں میں سوچا تھا کروں گا پورا پروپر ڈیٹ لوں گا لیکن اس کے لئے میں آپ کے بعد کل آؤں گا پروپر بارگننگ کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کے بعد اس کے یہ والی بچی یہ والی بچڑی کے کتنے پیسے ہیں تین لاکھ روپے وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی گا اس کے کیا پیسے ہیں یہ جو ہے یہ اس کے ساڑھے چھے لاکھ روپے اس کے ساڑھے چھے لاکھ روپے پیسے ظاہر ابھی زیادہ بولنے ہیں یہ لیکن یہ ہے کہ ابھی آئیں گے مارکٹ کو بھی دیکھیں گے آپ آئیں انشاءاللہ پھر دیکھی جائے گے باقی اس کے کیا پیسے ہیں اس بچڑے کے تھوڑا سو ترنے میں بھی مسئلے کرا تھا اسی بچڑے کے ساڑھے ساڑھے ساڑھ لاکھ روپے اچھا ہم نے ایک اور چیز آپ ہی سوچ دیکھی ہے آپ کی کہ گائیں بچہ بھی آپ لے کر آئے ہیں اسی بچہ بڑا ہو چکا ہے اس کی طرف بھی لے کر چلتا ہوں یہ سب سے بڑا بچڑا ہے میرے مسئلے میں یہ ساڑھے نو لاکھ روپے ساڑھے نو لاکھ روپے ابھی مجھے کہتا ہے 3 سے 2.5 ڈاک کے جانور یہی معاملہ ہی ساڑھے ساڑھے اچھا آپ کا یہ گائیں بچے دکھاتا ہوں پھر ہم آکے چلتے ہیں تو یہ اپنی گائیں اور اس گائیں کے بچے ہیں اسی قائع ہے تو کیا پیسے ہیں اس بچے گے کھالی بچے گے ساڑے نا والاک رو داتوں میں ابھی یہ دانوں میں چار ہے داتوں میں چار ہے؟ بچڑا؟ اچھا جائیں داتوں میں پوری ہوگی پھر تو داتوں میں پوری ہے بچڑا ہے اس کے ہمیں میرے پاس اس کے خڑے gegangen اب اور خڑے میں اس کے چھوٹے بھائی ہے تو ان کو ساتھ نہ لائے؟ نہیں وہ کی رہے تھے پس اگلے گائیں بیچنے کی نہیں لائے؟ گائیں بیچ لے گئے تو ساتھ ہی لاتے ان بچوں کو تاکہ گائیں کے ساتھ ہی کوئی ہم سعودہ کر لیتے ہیں شاید آپ سے لیکن یہ ہے کہ ہم بھی ہمارے بھائی بھی ماشاءاللہ اس وقت کوئی اپنے فارم پر کوئی پچیس گائیں ہیں ماشاءاللہ اللہ کی حکم سے کوئی پندرہ ماشاءاللہ اس میں سے جائے گا گائیں کوئی نسل ہے ہاں گائیں جو ہیں میرا بھائی نہیں نہیں اچھی نسل کی یہ میں بولا کہ بچہ آپ لاتے نا اس کے بسر اکی لے کیسے کیا رکھے میں آپ نے آپ فارمر ہیں آپ نے اپر انڈیپنٹ کرتے ہیں تم مجھے بتائیں تو تھوڑا تھوڑا تو بتائیں آپ فارمر نہیں ابھی تو یوٹیپر کی حصیح اس میں آپ سے بوچھ رہوں گے کہ کیا پیسے ہیں اس کے اس کے ساڑھے چھے لاتے ہیں ساڑھے چھے لاتے ہیں ابھی آپ نے بسر چھے لاتے تھے میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ عوام پھر بعد میں مجھے بولے گی بھائی زیادہ آپ کو باندارہ رہے تھے بھائی چھے لاغ گئی ابھی آئیں ابھی چھوڑا آرام کریں گے پھر دماغ صحیح کریں گے پھر اس کے بعد ہم آئیں گے انشاءاللہ کل بات کریں گے بھائی سے بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو آسانی کر رہے آپ کی روزی میں اضافہ کرے اور اچھا آپ کو یہاں سے نصیب لے کے جائیں اور مال آرہے کچھ کتنا آرہے جمعے کو انشاءاللہ تیس مال انہی کا آ جائے گا باقی ٹرک بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے دوسروں تو بھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی سیدھی روڈ بھائی آرہی ہے بھائی یای لف چائل کی بیلڈنگ وہ پہلا ٹرک اترہا تھا وہاں پہ اس بلوک میں گولڈن بلوک میں دوسرے دو ٹرک اترہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں مزید ٹرک آتے ہیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی چینل پہ سبسکرائب لازمی کریں اپ ڈیٹ تو آپ کو میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ سلام علیکم بابا کیسے نہیں ٹھیک ہے اچھا بابا کیا راستے میں کوئی تکلیف وغیرہ کچھ کتنا سفر کتنا تھا سفر کل تین بجے ساڑھے تین بجے نکلا کل دوپہر پہ ساڑھے تین بجے نکلا اچھا مال اب آج آپ پوچھیں صبح نو بجے تو تقریبا بھی کوئی میرے خیال میں اٹھارہ گھنٹے تو ہوئی گئے اچھا مال وال سب صحیح سے آگیا ماشاءاللہ بھائی بچیاں کتی لے کر آئے آپ بچیاں بارہ بچیاں بارہ بچیاں ایک گائیں ہیں اور باقی بچنے انیس بچنے بیس بچنے تو گائیں پھر گائیں کو ملا گیا آپ شاید بارہ بتا رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ صحیح یہ بھائی ان کے پیسوں کا ایڈیا آپ کو دیتا ہوں ابھی اور دیکھتے ہیں بھائی کچھ چھوڑا سا ریٹس وغیرہ صحیح سے لینے کی کوشش کریں گے ان سے باقی علی بھائی کی طرف بھی چلتے ہیں بھائی سنیں جو کہ نہیں ہوا ہے میں کلیر کر دوں تو اس کے حالے سے کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو وہیں چل کے بتاتا ہوں ڈاڈا یہاں پہ موجود ہے بھائی کیا سوڈا ہوا تھا بیج دیا کون سا جانور بیچا ہے کیونکہ میں نے علی بھائی کو کال کی انہوں نے کہا کچھ نہیں بیچا سوڈا نہیں ہوا لیکن میں باہر تھا یہ لیکن بندوں نے بلا کوئی ہوتیوب والایا کر رہا یہ جانور سیڈ پہ کرو یہ بکا ہوئے تو تم علی بھائی سے پوچھ لیتے بھائی تو اللہ خیر کر ڈاڈا کیا آرکاتے کر رہا ہے تم دو بھائی جانور فرس ٹک میں کوئی سوڈا نہیں ہوا ہے میں نے کہا اس چیز کو کلیر کر دیا جائیں کیونکہ میں علی بھائی سے بھی بات بات ہوئی ابھی میں نے پوری ان سے کی تفصیل سے کیونکہ ظاہر ہے غلط انفرمیشن نہیں جانی چاہیے کسی بھی عمام کے اس سے کیونکہ میں خود یہاں پہ ہوں یار منڈی میں میں کتے بارہ گھنٹے منڈی میں ہوں گا پاچھے گھنٹے تو آ رہا ہوں گا صبح ابھی شام بھی ابھی موجود تھا ابھی شام بھی آگیا دوپیر بھی آگیا ابھی شام میں بھی انشاءاللہ موجود ہوں گا تو بھائی میں تو سب سے پہلے کووریش کے انداز انتظار میں بھی آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ فودا ہو جائے تو بھائی ہوا یہ کہ اس جانور کو بھائی سولڈ قرار دے دی ہے لیکن یہ جانور آویلیبل ہے فور سیل ہے بھائی آج ان کے جو وہ ہیں آپ کا اپنا انور انور بھائی اور علی بھائی میرے خیال میں شام سے موجود ہوں گے آپ لوگ آجائیں ریٹس وقرہ کے لینے کے لیے یہ جانور کیونکہ مجھ سے بھی دو تین لوگوں نے کہا باتا ہے اس کے ذرا پوچھے گا تو ان کو بھی یہ کہا ہے کہ یہ سولڈ ہوگی اب تو آپ سے ہم نے کہا باتا ہے میں نے کہا ہے سولڈ ہو ہی نہیں علی بھائی سے ہوتا تو علی بھائی بتاتے ہیں ہمیں لازمی سی بات ہے بات چلی ابھی اس کے حوال سے بھی چلی ہے دو تین اور مال کے حوال سے بھی چلی ہے فرق ہے تھوڑا بہت علی ب بات نہیں ہے چل مارو اب کوئی بھی کچھ بھی بولے نہیں اگنور کرو اس چیز کو نا آپ اپنا وہاں پر مال بیچنا ہے مال بیچو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے لیکن یہ غلط انفرمیشن ہے میں نے کہا کلیر کر دوں اپنی ویڈیو میں بھی کہ کوئی سودا منڈی میں اس وقت نہیں ہوا ہے فرسٹ ٹک کا ابھی تک کوئی بھی جانور نہیں بکا ہے منڈی میں ایسی ہے بھائی اگر میں فارم پر ایک بکا تھا منڈی میں سودا ہوا ہے اس کا فارم پر وہ بکا لیکن جانور فارم پر ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے اچھا بھائی ایک بات اور آپ سے کرنی تھی ذرا دھوکے بازیاں چل لی ہیں اور بلا وجہ ایک فیک سودا اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تو میں نے کہا کہ کلیر کر دیا جائے کسی سے کوئی وہ نہیں ہے کسی سے بینڈ نہیں ہے لیکن ایک چیز جب غلط انفرمیشن جا رہی ہے اس کو میرا کام ہے کہ صحیح قطانہ عوام کو اٹلیس تو بھائی فرسٹ ٹک کا کوئی جانور سود نہیں ہوئی آپ کو میں آگے فردر انفرمیشن بھی دوں گا کہ کیا معامل ہوگا ان کے بندوں سے بھی پوچھوں کہ علیسہ اسے بھی میری بات ہوئی ہے تو جانب کو سبسکرائب لازمی کر لیں ویڈیو کنٹینیو کریں اچھا بھائی مضامل بھائی مل گئے ہیں بھائی مانڈی میں ہم ساتھی آئیں بلکہ کیا مل گئے ہیں اچھا بھائی سین یہ ہے کہ مضامل بھائی فرسٹ ٹک کا مال بھی دیکھ لیا ہے ابھی دو ٹک بھی اور بھی دکھا دیا ہے کیسے ہی لگ رہی ہے مانڈی کسی سموٹ جائے گیا کیا لگتا ہے سموٹ جائے گی سموٹ ہی جائے گی انشاءاللہ اللہ حافظ نہیں ملپ جیسے ابھی 39 ڈیز رہ گئے ہیں تقریبا اور ابھی تک صرف 3 ٹک آئیں اس وقت تک لاسٹ ٹائم اگر میں بتاتا چلوں تو کم سے کم بھی کوئی پچیس ٹک اس وقت آ چکے تھے مضامل بھائی جب 39 ڈیز رہ گئے تھے میری جو ایک وائب کہنے یا سکس سنس کہنے وہ یہی ہے کہ انتظامیات جیسے ایکٹیو ہوتی ہے بلکل یہ بات تو ہے کراچی کے کچھ ملپ اسے بیٹ پر بیٹھے ہیں کہ کچھ انتظامات کا معلومات ہو جائے اور کہ یہ پلوٹ کتنے کا چل رہا ہے بلک کتنے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کسی اس کا کیا خرچہ ہے تو اس وجہ سے وہ سب اپنا بندہ کلکولیشن کر رہے ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے اس وجہ سے اب جو ابھی لے کر آ رہے ہیں وہ تقریبا اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں آپ سے چائل والوں نے سپوٹ کیا گھڈاب فارمر اسی چیشیز نے سپورٹ کیا بیٹھے ہیں دو ٹرک وہ تو بیسی ہائیں اگر وہ پانی تھا ان کا بھی اتروایا ہے وہ بناپی ٹینکر خود منوایا ہے اس کا انتظامیات ہی آئی بیتی غرم ملہب انشاءاللہ امید یہ ہے کہ کل کر دن کل بھی آ جائے گی انشاءاللہ ٹرک انشاءاللہ فارسوں کی دن سے جب لائن لگی ہو گی اللہ نے چاہ دے ہو، چار پانچ ٹرک رہے ہوں گے اللہ پاک کی حکم سے بھائی بھائی تو لائے رہے ہیں ہماری جائے لیکن بلکہ تینڈر انانس ہوا جائے بس اب بہت ہو گیا کیونکہ 39 ڈیز رہ گئے ہیں یہ تو منڈی وہ ہے جو کہ 45 زن پہلے دو مہینے پہلے شہر مچتا ہے بھائی، 45 زن پہلے سب کو چیزوں ہو جاتی ہیں اس وقت تک پچیس ٹھک میں ایا آ چکے تھے میرے خیال میں مرے اندازہ ہے کیونکہ بھائی پہلے دن ہی جب اترا تھا اس کے اگلے دن ہی وہ یاد ہوگا آپ کو کارڈیٹ کر کے نام تھا بپاری کا وہ ہی لگا تھا چھے ٹرک تو میرے خیال میں تو یہ والے معاملات تھے تو بہت اچھا لگا مزمد بھائی تینکیو سو مچ اور بس ویڈیو کو کرتے ہیں امید آپ کو ویلوگ اور پسند آئے تو لائک بھی کریے گا چینل کو سبسکرائب کا بولیں مزمد بھائی کیونکہ بھائی یہ ہے کہ بڑی محنج چلی ہے تو یہ حوالے سے آپ پولیں بہت ایکٹیو ہے ماشراللہ شامیر جا رہا ہے اور ایسے کے منٹی کو آپ سبسکرائب کریں سپوٹ کریں ماشراللہ بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ